احسان فراموش رامے میں اب حمزہ نے نوال اور کبھیر کو زلیل کرنے کے چکر میں خود کو زلیل کر لیا اب جبکہ پولیس کو تو پتہ چل چکا ہے اس سبت کے پیچھے حمزہ کا ہی ہاتھ تھا اب حمزہ کو جیل جانا پرسائے گا اور ادھر اب حمزہ کی ماں فلک سے پتانگ آ چکی ہے اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ اس فلک کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور اسی نے بچی کو لے کر آنے کا کہا تھا جبکہ اب فلک جو اپنے دوست کو اپنے گھر بلوائے گی اور اسے اپنے سارے کرتود بتائے گی تب تک حمزہ بھی واپس آ جائے گا اور ان کے باتیں سن لے گا تب حمزہ کو اندازہ ہوگا جس فلک کے پیچھے وہ اتنا زلیل ہوتا بھی رہا ہے اپنے بزنس میں اتنا نقصان کیا اپنی ماں اور بہن کو زلیل کیا وہ فلک صرف ایک لالچ کی وجہ سے میرے ساتھ ہے اس نے صرف اپنے لالچ اور حدولت کی حوض کی وجہ سے مجھ سے شادی کی اسے مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور اس نے نوال اور میرا رشتہ بھی چانمجھ کر ختم کروایا تھا اس کے بعد اب حمزہ فلک کو کبھی ماف نہیں کرے گا اور اسے طلاق دے دے گا تب فلک در پتر کی ٹھوکریں کھائے گی جب اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا کیونکہ نوال تب کسی صورت بھی اس فلک کو ماف کرنے والی نہیں اور نہ ہی قبیر اسے کوئی بنا دے گا تب اس فلک کو سمجھ آئے گی کہ کیسے دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں کیا آپ نوال اور کبیر کو فلک کو ماف کر دینا چاہیے آپ نے کیا کہتے ہیں اس وقت میں اپنے رائے کے سہار کمر سیکشن میں لازمیں کیجئے گا اور مزید راما کرومرز کے لیے امارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے گا